سعید آمد کے وکیل حشمت حبیب نے دلائل میں کہا کہ نیب نے سعید آمد خان کو زمنی ریفرنس میں ملزم نامزد کیا سعید آمد خان پر جو الزمات لگائے گئے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں نیب پرسکیوڈر نے کہا کہ سعید آمد خان کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی یہ درست ہے جو بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ان پر موجود دستخط سعید آمد کے نہیں یہ درست ہے جو بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ان پر موجود دستخط سعید آمد خان کے دستخط سے مماثلت نہیں رکھتے دستخط نہ کرنے کی وجہ آئندہ اس جر میں سامنے آنے سے بچنا تھا دوہزار سولہ میں نے معلوم ہوا کہ ان کے نام پر اکاؤنٹ موجود ہے پھر اب تک کوئی قانونی کاروائی نہیں کی نیب پرسکیوڈر نے کہا کہ سعید آمد کے فارن کرنسی اکاؤنٹ انیس سو ستانوے سے دوہزار چھے تک آپریٹ ہوتے رہے سعید آمد کے وکیل نے کہا کہ دوہزار سولہ میں پتہ چلا کہ ان کے نام پر اکاؤنٹ آپریٹ ہوتے رہے منصوبہ بندی کے تحت سعید آمد نے جالی دستخطوں سے اکاؤنٹ کھولے حیران کن بات ہے کہ ڈیپٹی گورنر جیس صدر نیشنل بینک کے نام پر جالی اکاؤنٹ کھول گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا